سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فاتح انلس سیریز کی اپیسوڈ 9 ناظرین اپیسوڈ 8 میں آپ جان چکے ہیں کہ تارک بن زیاد اور رازرک کے درمیان جنگ کیسے شروع ہی ناظرین جنگ شروع ہی مسلمانوں کی طرف سے 12000 فوجی تھے اور عیسائیوں کی طرف سے 90000 کا لشکر تھا ناظرین دو شوال بانوے ہجریوں کو مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو جنگ ہوئی اگرچہ وہ سارا دن لڑتے رہے مگر فتح کسی کو نصیب نہ ہوئی راتنے نے ایک دوسرے سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا دوسرے روز وہ پھر بڑے جوشو خروش سے میدان جنگ میں نکلے اور ہر فریق دوسرے روز بھی بڑے جوشو خروش سے میدان جنگ میں نکلا اور ہر فریق دوسرے فریق کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑی شدومت سے حملہ آور ہوا فوجی باجوں کی آوازوں سپاہیوں کے ناروں نے ایک شور حشر برپا کر دیا تھا کل کی طرح ہی لڑائی ہوتی رہی سرفروش لڑتے رہے اور کٹ 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 مرتے رہے مردوں کے ڈھیر لگ گئے اور خون کی ندیاں پہ گئیں لیکن جنگ کا فیصلہ آج بھی نہ ہوا اور افتاب غروب ہو جانے سے آج بھی جنگ بند کرنی پڑی اگلے روز صبح ہوتے ہی پھر میدانیں کارزار گرم ہو گیا پھر تلواریں چلنے لگیں پھر خون کی بارش ہونے لگی بہادر نوجوان جوان مردی دکھانے لگے آج بھی سارا دن لڑائی ہوتی رہی لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا پھر شام ہوئی پھر دونوں لشکر جدا ہو گئے نظرین پانچ شوال بانوے ہجری کو جب افتاب طلوع ہوا تو عیسائی پورے جوشو خروش سے میدان میں نکلے اور صفحیں قائم کر کے کھڑے ہو گئے رازرک اپنی مخصوص بھگی میں سوار ہو کر لشکر کی بیچ میں آگ کھڑا ہوا اس نے بلند آواز میں کہا عیسائیو یہ کیا کمہمتی ہے تمہاری تعداد اتنی زیادہ ہے اور دشمن تم سے آٹھوں حصہ ہیں تاجب ہے کہ تین روز سے جنگ ہو رہی ہے اور تم اپنے دشمنوں کو پامال نہیں کر سکے یہ بڑے شرم کی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ تم آج ان خونخار انسانوں کو کچل ڈالو حیسائی جوشو غیرت میں آ کر مرنے مارنے پر تیار ہو گئے لیکن ان کے لشکر میں تبلے جنگ بجا اور ان کی لمبی لمبی صفوں میں حرکت شروع ہوئی مسلمان بھی صبح کو نماز پڑتی ہی مسلح ہو کر میدان جنگ میں صف آرہ ہو گئے تھے تارک منزاد نے پہلی صف کے سامنے گھوڑا دڑایا اور کہا مسلمانوں تین روز تک تم نے دشمنوں کا خوب مقابلہ کیا لیکن اگر تم اسی طرح لڑتے رہے تو اللہ جانتا ہے کہ کتنے دنوں میں جنگ کا خاتمہ ہو لڑائی کا یہ طریقہ ہماری روایات کا حصہ نہیں ہے تمہارے بزرگوے نے کبھی ان عیسائیوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا انہوں نے ہر موقع پر انہیں شکست دی آج ان کا تم سے مقابلہ ہے تم بھی انہیں شکست دو تارک منزاد نے مسلمان لشکر سے کہا کہ یاد رکھو مسلمانوں عیسائی موت سے ڈرتے ہیں اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتے اس لئے اللہ انہیں فتح بھی دیتا ہے تم اللہ کو ماننے والے ہو اللہ کو یاد کرتے ہو وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے تمہاری ذرا سی جرت و حمد تم کو کامیاب کر دے گی اللہ سے فتح کی دعا مانگو پرجوش حملہ کرو انشاءاللہ فتحیاب ہوگے یہ کہتے ہی انہوں نے وقفے وقفے سے اللہ اکبر کے تین نعرے لگائے تیسرے نعرہ کے بعد تمام مسلمانوں نے مل کر اللہ اکبر نہید پرزور نعرہ لگایا اس نعرہ سے زمین لرز گئی فضا تھرانے لگی اور عیسائی کام گئے نعرہ لگاتے ہی مسلمانوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا دونوں لشکر آمنے سامنے زوردار ٹکر ہوئی آج فریقین بڑے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے دونوں نے ٹکراتے ہی تلواریں کھینچنی اور ایک دوسرے پر برس پڑے جنگ شروع ہوئی تلواریں جلد جلد اٹھنے لگیں ہاتھ اور سر کٹ کٹ کر اچھلنے لگے بے دھڑ سر گر گر کر تڑپنے لگے خون کے فوارے ابلنے لگے ایک فریق دوسرے پر ٹوٹا پڑتا تھا سفے درہم برہم ہو گئیں پیدل سواروں میں اور سوار پیدلوں میں گھس گئے تھے اور نہیت خون آشام جنگ ہو رہی تھی جہاں تک نظر جاتی تھی خون آلود تلواریں اٹھتیں اور سر اچھلتے نظر آتے تھے عیسائی شور مچا رہے تھے فوجی باجے بجا رہے تھے ان کی مختلف آوازوں سے ایسا شور برپا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی اس وقت ہر شخص خونخار بھیڑیے کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا اور مدد مقابل کو چیر پھار ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا جون جون افتاب بلند ہوتا جا رہا تھا جنگ کا زور بڑھتا جا رہا تھا جس طرح عیسائی مسلمانوں کو کچڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اسی طرح مسلمان انہیں رونڈ ڈالنے کی فکر میں تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا عیسائیوں سے کوئی مقابلہ نہیں تھا عیسائی سوار تھے اور مسلمان پیدل بہت کم لوگوں کے پاس گھوڑے تھے عیسائی جملہ ہتھیاروں سے مسلح تھے اور مسلمانوں کے پاس ایک ایک دو دو ہتھیار تھے عیسائی ذرہ پوچھ تھے مسلمان زیادہ تر سادہ کپڑوں میں تھے مگر اس بے سرو سمانی میں بھی وہ نہیت جوش و خروچ سے لڑ رہے تھے جس طرف حملہ کرتے تھے صفوں کی صفیں اُلٹ دیتے تھے ان کی تلواریں ڈالوں کو پھاڑ کر سروں کو کٹ رہی تھیں انہوں نے عیسائیوں کی پندرہ بیس صفوں کو اُلٹ کر ان میں رخنے ڈال دیئے تھے اور اب تک ہزاروں عیسائیوں کو مار ڈالا مغیس رومی دائیں دستے میں تھے اور وہ نہیت تیش میں آ آ کر حملہ کر رہے تھے وہ گوڑے پر سوار تھے اور جس طرف جپٹ کر حملہ کرتے مردوں پر مردے ڈالتے چلے جاتے تھے جس جوش و خروچ سے وہ لڑ رہے تھے اسی جوش و خروچ سے ان کا دستہ بھی لڑ رہا تھا اور ان کے دستے نے بے شمار عیسائیوں کو موت کی گود میں پہنچا دیا بائیں دستے میں طاہر تھے وہ نوجوان مجاہد تھے نوجوانوں میں جوش و خروچ زیادہ ہوتا ہے لہٰذا وہ غیز و غزب سے برے ہوئے حملے کر رہے تھے اور ہر حملے میں دو چار عیسائیوں کو مار ڈالتے تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح عیسائیوں کو جلد از جلد شکست دے دیں ان کا دستہ بھی ہی چاہتا تھا اور اس لیے وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے جتنی کوششیں عیسائی مسلمانوں کو قتل کرنے کی کرتے تھے بیچارے خود ہی قتل ہو ہو کر گر پڑتے تھے لیکن ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ جتنے قتل ہوتے تھے اس سے زیادہ پچھلی صفوں سے آگے بڑھاتے تھے اور پھر تازہ دم آ کر لڑنے لگتے لڑائی نہیت زور و شور سے جاری تھی بہادر زندگی سے بینیاز ہو کر لڑ رہے تھے اور قتل ہو رہے تھے مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے اکثر گھوڑوں کی سموں سے کچلے جا رہے تھے بعض تلواروں سے قتل ہو رہے تھے مگر کوئی مسلمان بھی اس وقت تک نہ مرتا تھا جب تک وہ بیس بیس عیسائیوں کو نہ مار ڈالتا تھا یہی وجہ تھی کہ مسلمان شہید ہوتے معلوم ہی نہ ہو رہے تھے اور عیسائی قدم قدم پر مرتے ہوئے واضح نظر آ رہے تھے تارک لشکر کے قلب میں تھے اور وہ ایک ہاتھ میں حلم لیے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے جس پر حملہ کرتے اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتے معلوم ہوتا تھا کہ ان کی تمنا ہے کہ سارے عیسائیوں کو جلدی جلدی خود ہی قتل کر ڈالیں وہ نہیت تیزی اور بڑی پھرتی سے جھپٹ جھپٹ کر حملہ کر کے دشمنوں کو مار رہے تھے ان کی سپاہی بیسی شان سے لڑ رہے تھے انہوں نے پچاس پچاس آدمیوں کا گروہ بنا لیے تھے اور ہر گروہ موت کی لڑائی لڑ رہا تھا انہوں نے دوپہر تک پانچ سو گھوڑے پکڑ لیے تھے میں تقریباً ایک سو سوار تارک کے ساتھ ہو گئے اور یہ سو سوار جس طرف جھکتے تھے پرے کے پرے صاف کر کے آگے بڑھ جاتے تھے ان کا ہر قدم رازرک کی طرف بڑھ رہا تھا وہ صفوں پر صفے الٹتے ہوئے اس کے قریب ہوتے جاتے تھے رازرک بگی میں بیٹھا تھا وہ بگی کی سہبان کی نیچے آرام اور اکمینان سے نیم دراز ہو کر لڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا جون جون عیسائی قتل ہو کر گرتے سے افسوس ہوتا جاتا تھا اس نے اچانک اپنے قریب شور سنا اور چونک کر دیکھنے لگا اسے تارک بن زیاد اور ان کے ساتھی ایک سو اسلامی شیر عیسائیوں کو مارتے کاٹتے اس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے وہ گھبرا گیا اور اس نے فوراً اپنا گھوڑا طلب کیا بگی کی پیچھے اس کا ذین کسا ہوا گھوڑا موجود تھا گھوڑے کے آتے ہی رازرک بگی سے نیچے اتر کر کھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے تلوار میان سے کھینچ لی مگر جو ہی اس نے تلوار کھینچ کر اٹھائی فوراً تلسمی گمبت کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اس وقت اس کا دل ڈوب گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے موت کی اندھیرے چھانے لگے اس کا دل کانپ گیا اور وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن جب اس کی نظر سامنے پڑی تو اسے تارک اپنے سامنے کھڑے نظر آئے تارک بن زیاد کو دیکھتے ہی اس کی جسم کا ہر حصہ لرزنے لگا تارک بن زیاد نے کہا بدکار بدشاہ ہمت اور جرت سے مقابلہ پر آ رازرک نے اپنے رسالے کی طرف دیکھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا لیکن وہ اسے لڑتے دیکھ کر اور پریشان ہو گیا ادھر تارک نے تلوار بلند کی رازرک کچھ کہنا چاہتا تھا کہ تلوار اس کے سر پر پڑی اور رازرک زخمی ہو گیا اور ایک خفناک چیخ مار کر گر پڑا اس کے گرتے ہی تارک نے اس کے رسالے پر نہیت جوش سے حملہ کر دیا عیسائی اس حملہ کتاب نہ لاکر پسیاء ہوئے مسلمانوں نے بڑھ بڑھ کر دوسرا حملہ کیا اور عیسائیوں کو کھیرے ککڑی کی طرح کٹنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد ہی ان کے ہزاروں آدمی مار ڈالے یہ دیکھ کر عیسائیوں کی حمتیں ٹوٹ گئیں اور وہ ہر محاس سے شکست کھا کر بھاگے مسلمانوں نے ان کا تاقب شروع کیا اور دور دور تک انہیں مارتے چلے گئے عیسائی کچھ ایسے بدحواس ہو گئے تھے کہ انہوں نے بھاگتے یہ بھی نہ دیکھا کہ کس قدر مسلمان ان کا تاقب کر رہے ہیں اور یہ ان کا مقابلہ کر کے اپنی جانے بچا سکتے ہیں یا نہیں تھوڑی ہی دیر میں مدان جنگ میں ایک بھی عیسائی باقی نہ رہا یا تو سب بھاگ گئے یا مارے گئے اس مارکہ میں عیسائی اس قدر قتل ہوئے کہ انہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا البتہ ایک عرصے تک تمام مدان میں ان کی لاشوں کے ڈھانچے پڑے رہے جس کو چیل اور کوئے کھاتے رہے جبکہ مسلمان فقط دو سو کی قریب شہید ہوئے تھے ناظرین انگلس میں داخل ہو کر مسلمانوں کو یہ عظیم الشان فتح حاصل ہوئی جس سے ان کے حسلے بڑھ گئے اور عیسائیوں پر ان کی دھاک بیٹھ گئی یہ وہ خون ریز جنگ تھی جس پر آج تک عیسائی ماتم کرتے ہیں اور اسلامی دنیا ناز کرتی ہے ناظرین فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ